ملتان کے شہریوں کو مسائل سے ملے گا چھتکارہ شہر کے بزامی امور کی بہتری کے لیے ڈی سی ملتان کا بڑا فیصلہ زلائی انتظامی کے افسران کی ذمہ داریاں بڑھا دی گئیں روزانہ کے بنیاد پر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس تعلیمی داروں سبیت دیگر جگہوں کا دورہ کرنے کا حکم سوسی پرفارما ریپورٹ شام سات بجے بجوانے کی مدائے ملتانیوں کو میک میں ریلوے کی جانب سے بڑا تحفہ ایدے قربان پر سندھ ایکسپریس کو کراچی سے ملتان تک چلانے کا فیصلہ سندھ ایکسپریس دس آگست صبح سات بجے ملتان سے کراچی کے لیے روانہ ہوا کرے گی قانون کے رکھوالے سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط درتے ہیں شر انگیزی اور غیر اخلاقی پوسٹ کرنے پر کاروائی ہوگی رہیم یار خان جیل کے ملاسم نازی ملی کے سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی پوسٹ نازی ملی کے خلاف فوجداری کے تحت مقدمہ در دو روز قبل خانفور پولیس کے اہلکاروں سے شراب رامد ہونے کا معاملہ چار ملجم پولیس اہلکار عدالت میں پیش عدالت نے ملجمان کے خلاف دو دن کا جوڈیچر ایمان دے دیا ممکنہ دہشتگردی کا خطشہ نشتر اسپطال اور بہاہدین زکریہ یونیورسٹی میں سیکرٹی کے مزید انتظامات کیے جائیں آرکی ملتان مسیم احمد کے احکامات جاری کشمیری مسلمانوں سے اظہار یک جہتی ملتان کی ہندو برادری بھی سڑکوں پر نکل آئی دبل پارٹک چاک پر ہندو برادری کے احساس جات پارک بارٹ کیاٹ میں ناری بازی ادھر اچھ شریف میں بھی مقدوم سید علی حسن گیلانی کی قیادت میں رہنے کشمیریوں پہ جس طرح کے وہ حملے کر رہا ہے جس طرح وہ کلسٹر بموں کے ساتھ وہاں پہ نسل کشی کشمیریوں کی کر رہا ہے تو اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ہم اپنے نہتے کشمیری مسلمان بھائیوں کو اس طرح بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سبائی وزیر قرآک سمیولہ چودری کی روحی سے گفتگو انڈیا کو گوش کے ناخن لینے کا برشمرا سبائی وزیر قرآک سمیولہ چودری اور تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں کی ڈیسی بھاولپور شوزب سائی سے ملاقاب شہر کے مسائل اور ان کے حل پر تبارلہ خیال اور آزادی کے جشنی کی خوشیاں جنوبی پھنجاب کے تمام شہروں میں آزادی کی رون کیم گری محلو کی سجابت شروع ہر سوز سبز لالی پرچموں کی بہار بازاروں اور سٹالز پر رش شہرین جشنی ازادی منانے کے لیے پراز ملتان اور مہاوجبور میں سیمیناس ملکشی